ہلو ساوہلیکم جی ماشاءاللہ 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 کیا علیہ اٹک کا ٹھیک ہے اللہ کا شکران سمائے الحمدللہ اٹک کے کون سی جگہ سے ہیں مٹھیال مٹھیال بہت مشہور بہت مشہور باقی نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بفلوز جو ہیں نا یہ ان کو کہتے ہی واٹر بفلو ہیں اچھا گائے کی گائے کو نہیں نہلانا ابھی نہیں آپ وہ اجتناب کریں سٹارٹ میں ہے اس کو ویسے اس کی صفائی کر دیں اور صاف سترا رکھیں اگر اس کو لگا ہوا ہے کوئی خدا نہ خوستہ گوبر وغیرہ یا کوئی اس طرح تو وہ بے بھلے آپ وہ دو سکتے ہیں گرم نیم گرم پانی سے وہ کر کے اور لیکن نہلانا نہیں ہے ابھی اور بینس البتہ وہ تو ایسی ہیں بینسیں کہ وہ بچہ جنم دیتی ہیں تو ساتھ ہی اگر جوہڑ ہو تو اس کے اندر گھج جاتی ہے جو بفلوز ہیں وہ پانی کا جانور ہے پانی میں رہنا پسند کرتا ہے تو اسی طرح لیکن گائے کو ابھی فیلحال کنٹرولی کریں تو زیادہ بہتر ہے اور تھوڑا کیوں کو ہامتی ہے زیادہ تو پھر یہ ہے کہ دوپ میں آپ کوئی بات نہیں بھلے کر لیں دوپ میں اس کو آج دوپ اچھی خاصی اسلام آباد میں تو نکلی ہوئی ہے اور آپ اس دوپ میں اس کو کھڑا کریں اور نیم گرم پانی کے اندر ڈیٹول ملا لیں اور اسی طرح اگر ہو سکے تو اسی کے اندر اگر زیادہ ملی ہے اور اس کو صحیح کرنا ہے تو انٹی لائس شیمپو مل جاتا ہے انٹی لائس شیمپو اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح نہلا دیں دولا دیں اور اس کو پھر دوپ میں ہی رکھیں پھر اس کے بعد آستہ آرام سے چھاؤں میں لے آئیں تو یہ میری جان یہ ہے کہ صفائی بھی ہو جائے گی صاف ستری ہو جائے گی اور آپ کا بھی دل خوش ہوگا اور اس کا یہ ہے کہ کم از کم انٹی لائس شیمپو سے اگر کوئی اس کے اوپر کوئی جون وہ ہے تو وہ جونیں بھی وہ ان کی بھی خلاصی ہو سکتی ہے اس کو کھانسی ہے تو کھانسی کے چھیک ہو جائے اس کے بعد نہلائیں یا ابھی تلہی نہلا دیں نہیں کھانسی کا لیے لگ سے جو میں نے آپ کو سلائن الیکچری کا دیا ہے وہ تو بنا کے دینے شروع کر دیں تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ نہلائیں جہاں ہوا وغیرہ زیادہ نہ ہو اور زیادہ نہ اس کا اثر ہو اللہ فضل کرے گا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا دعا بھی کروں گا ٹھیک ہے صاحب یہ اس کو پھر ناربل پانی سے کم تب چالیس دن بعد بلی رہی کیا ہے ہاں بے آرام سے پھر آپ چالیس دن بعد آپ اس کو آرام سے نہلائیں سب کچھ کریں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آپ کو جو میں نے کہا نا وہ تھوڑا احتیاط کرنی کیونکہ ابھی ارلی ڈیز ہیں اس کے اور اس کو ویسے اس کی صفائی اچھی ہو گئی ہے ہو رہی ہے ہی بہت اچھی ہو رہی ہے درستر بیری گود خل وغیرہ خوشک دن ہی ہے اسی طرح ہم دے رہے ہیں جو بڑی اچھی صفائی ہو رہی ہے بیری گود وہ بھی اور ساتھ جو حالوں وغیرہ والا وہ نسخہ وہ بھی دیا ہے اس کو چلو اگر پہلے آلڑی صفائی ہو رہی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں اگر صفائی نہ ہو رہی ہو اور اگر مزید اچھی صفائی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سفید، زیرہ، السی، حالوں اور غلاب کے پھول کی پتیاں میٹا سوڈا وہ جو میں بتا رہا ہوں وہ اس کو آپ کر دیا کریں تو وہ تین سے پانچ دن تک دیں گے تو بہت زبردست اس کی صفائی بھی ہو جائے گی اب یہ ہے کہ نہلا دیں نہلا کے اور پھر اس کے بعد اگر آپ فیل کرتے ہیں تو اس کو تو تھوڑا سا اگر یہ بروفن یا پینڈال کی گولیاں مل جاتی ہیں یہ کوئی ساشے مل جاتا ہے یہ پیرا سٹا مول کے وہ بھی اگر تھوڑا سا پانی میں گول کے وہ پلا دیں پھر تو بہترین پھر کوئی اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا انشاءاللہ صحت بھی اس کی اچھی رہے گا بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اور پورے اٹک سلام اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہلِ دنیا میں سے اس کے کسی عزیز کی روح قبض کر لیتا ہوں پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے ثواب میرے پاس کوئی عجر نہیں ہے میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ